خبر کا سلسلہ اتنا ہی لیتے ہیں چھوٹ سی بریک پرے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بگ پرسنالٹی with سید انبر اکیس سرگو تھا فون 048-325-9090 048-370-1080 میں فقیر کاتی بے بے نوام میں غلام آل رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو سجو مجھے کربلا کی ہے جو سجو میں اسیر اشق حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین حسین ہوں میں حسین نوام میں حسین رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو سجو تو مجھے کربلا کی ہے جو تجو میں اسیر عشق حسین ہوں جی ڈپٹر حارونی شیف طبصم صاحب آپ کی زندگی کے بہت سے روپ ہے آپ نے بہت سے شعبوں میں خدمات انجام دی ملک و قوم کی خدمت کی لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنا ٹائم کہاں سے نکالا کہ آپ سیول ڈیفنس میں بطور آفیسر اپنی خدمات انجام دے جب میں گورنمنٹ کوئی سرگزہ کا طالب علم تھا تو ان دنوں بھارت پر جنگی جنون تاری تھا تو پھر ہم نے سیول ڈیفنس میں کچھ ولنٹیر بھرتی کیے میں نے گورنمنٹ کالوج میں سیول ڈیفنس کی کوئیس کروائے ریڈیو پاکستان کی ٹیم وہاں آئی اور پھر میں نے صوفی طبصم صاحب کو دعوت دی کہ ہم نے جنگی مشاعرہ کروائے تو میرے لئے اعزاز کی بات ہے ہے کہ وہ جنگی مشاعرہ مجھا ری تک یاد ہے تو وہ ایک پریکٹیکل کام تھا تو ان دنوں ایک کرنل صاحب نے بنائی تھی تمزیم اس کا نام تھا کرش انڈیا فرنٹ تو میرے سو اور طالب علم دوست اس میں شامل ہو گئے اب ہمیں کچھ ڈیوٹرین دے دی پی ایف کے اندر ہم نے بیگ بنائے ریت کے بیگ تو وہ توپوں کے لگانے کے لیے ایک جنو پید اس کے پیچھے بھی منظر تھا کہ میں نے پکچر پر آنا ہے سر اس وقت تو عالم شباب میں تھے نا جنگ سٹر ہوں گے جوش بہت ہوگا تو پھر سیول ڈیفنس ورلڈ مجھے قبول کر لیا ان کے ساتھ ماشاءاللہ یعنی سٹارٹس تا ہی میری کوشش رہی ہم پھر اکھتر کی جنگ میں جو میرا امبالہ کولیج ہے وہاں توپے لگی ہوئی تھی تو چار توپوں کے ساتھ میں اور میرے ساتھی دات کو انہیں اسلحہ دے کر آتے تھے بات وہ جوشی جنو پروان چڑھتا گیا تو اب پیچی وارن تک الحمدللہ یہ میری ٹیم کھڑی ہے تو اب یہ جو آپ پوچھیں گے یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت سے زمانے امن اور جنگ دونوں میں تنظیم شردیفہ کام کرتی ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں محرم کے تمام جلوسوں میں یہ اہل تشیز ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ ڈیوٹی فل کون لوگ ہیں تو وہ انہیں کہیں گے جو بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے ہیں اور یہ بہت بڑا اعزاد ہے کہ یہ والنٹیئر ہیں صد بات یہ ہے کہ آپ ہمارے سرگودہ کی شان ہیں ہماری آن ہیں ہماری عزت ہیں ہمارا ایک نام ہے دنیا میں اور اسی لیے بگ پرسنیلٹی کے پہلے پروگرام کے لیے آپ کا نام سب سے فرنٹ پہ تھا اس لیے کہ حارن رشت بسم جہاں میرے اتاد ہیں میرے لیے محترم ہیں وہاں بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایجوکیشن دی بہت آپ نے انہیں تہذیب سکھائی تمدن ستھیارا اور شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یاد آپ کی زندگی آ رہی یہ اگر کسی کام آ جائے تو آپ سمجھے کہ آپ کی زندگی مقصد پورا ہو گیا اچھے سکر آپ کے بہت سارے یہاں پہ یہ آپ کی ٹیم کے لوگ موجود ہیں تو ذرا ان سے تعریف کروائیں گے جی بالکل بالکل یہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ شیک ہینڈ کریں گے اپنا تعریف بولتے رہیں گے ساتھ نبید آوان یہ پانچ بھائی سیویل ڈیفنس پہ ہیں پانچ بھائی سیویل ڈیفنس پہ ہیں پانچ بھائی سیویل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی خاندامی ہے تینکیو شہزاد محمد اکبال انہوں نے بڑے لوگ برتی کروائے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کے برتی سمجھانے دیکھتے ہیں ہماری باری کب آئے گی انشاءاللہ آپ کو بھی لیں گے انشاءاللہ یہ رانو زہور رانو زہور صاحب ماشاءاللہ علی حیدر یہ دیکھیں یہ جانسٹر جو ہے حارون صاحب یہ ہماری اصل یہ مندان ہے ان کے بھائی ان کے والد صاحب میرے شاگرد بھی تھے یہ بٹ فیملی ساری اتنی ہے اور ان کے بھائی بھی ان کے والد صاحب بھی سیویل ڈیفنس پہ ہیں ان بھائی اور چوتھے والد صاحب اب آپ کی دیکھ لیں کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جس قوم میں یہ جذبہ پروان چڑھ جائے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دیتی ان کی وردی بھی اپنی ہے اور یہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں جی حارون رشید طبسم صاحب کی شخصیت کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ہم نے آج کا پورا دن ان کے ساتھ گزارنا ہے لیکن سیویل ڈیفنس کے حوالے سے جو یہ روپ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو خدمت کا جذبہ نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے شامل ہوتے ہیں اور ویداؤڈ پے یعنی کسی قسم کا انہیں لالت نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی خدمات کو یہ ہمارے پریئر کمانڈر ہے آشر چشتی صاحب ایک عرصہ سے یہ ہمارے سیویل ڈیفنس میں ہیں یہاں ایک بات کا میں اضافہ ضرور کروں گا کہ سولہ مارچ انیس سو چھوٹر کو میں نے جانبار سفورس کی عملی ٹریننگ کی اور آپ کے اس خاکسار کو اعزاز آصل ہے کہ جس نے تیرہ دفعہ کمانڈوز کے ساتھ فیزیکلی کام کیا ہے تیرہ دفعہ کمانڈوز کے ساتھ فیزیکلی میں اپیٹارین کمانڈر تھا میری چار کمپنیاں تھی تو ہم نے ان کے کمانڈر نے شید برگے کیا نام تھا افکرنل زلفکار انہیں لکھا تھا کہ اگر یہ جوان اسی طرح پیرامیٹر پی ایف کے پر ڈیوٹی دیتے رہیں گے تو بھارت کیا دنیا کا کوئی ملک اس کا کمانڈو ہمارے پی ایف میں داخل ہی ہو سکتا تو ابھی آپ کا سوال تھا کہ یہ ٹائم منیجمنٹ کہاں سے ملتی ہے آپ جہاں کھڑے ہوں آپ سو فیصد وہیں رہیں آپ کالج میں ہیں تو آپ کے شعور میں کوئی اور کام نہ ہو آپ مسجد میں جب جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ مو میرا کعب شریف کی طرف بس آپ تصور کریں کہ کعبہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کعبے کے سامنے سیدہ ریز ہیں پھر دیکھیں آپ کو دنیا کا کوئی خیال نہیں آئے گا ایسے ہم جہاں جاتے ہیں الحمدللہ ہم وہیں ہوتے ہیں اب آپ ہمارے سامنے ہیں تو شاہ صاحب آپ سے پیار ہے آپ کے استاد سے پیار تھا اور یہ سلسلہ ہم چاہتے ہیں یہ زلسلہ جاری ہے ساری آپ کے گھٹنوں کو چھونا میرے لئے عزاز کی بات ہوگی یہ آپ کا بڑا پن ہے اس لیے کہ آپ استاد بھی ہیں اور صرف میرے استاد نہیں بلکہ سرگودہ کی بہت سی نامور ہستی ہیں جنہیں آپ نے دیکھیں یہ ہمارے انسٹرکٹر ہیں صرف آز آشمی صاحب یہ میرے پاس صبح چھے بجے پڑھنے آیا کرتے تھے اور اب ماشاءاللہ بھی انسٹرکٹر ہیں ہمارے لئے بڑے فقر کے بات ہے کہ یہ سیول ڈیفیس میں میں فقیر کاتی بے نوا میں غلام آل رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو سجو مجھے کربلا کی ہے جو سجو میں اسیر عشق حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں جی آپ نے جانے حارون و رشید تبسوں کی زندگی کے کچھ واقعات ابھی ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں شخصیت کے بہت سے روپ ہے جو آپ سے چھپے ہوئے ہیں وہ ملیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں چلیے چلتے ہیں آگے کی طرح میں فقیر کاتی بے نوا میں غلام آل رسول کا مجھے کربلا کی ہے جو سجو میں اسیر عشق حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں تب تب بڑھے شالی مار میں پکاؤ تو لزتے آئے پھر سنگ اپنوں کے مل بات کے کھائے شالی مار کھانوں میں مزا ایسا لائے نہ چاہتے بھی کھاتے ہی جانے شالی مار شالی مار شالی مار شالی مار شالی مار شالی مار لذت کی بات زائی کے ساتھ الحمدللہ شہر سرگوڈھا کا واحد ادارہ میکن چکن سینٹر ہول سیل ڈیلر فل چکن لیک پیس چیس پیس بون لیس ڈرم سٹک خصوصی ریائے اور کالیٹی کے ساتھ شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے بے مصاد لوگوں کا با احتماد ادارہ پرو پرائیٹر محمد یاکوب میکن بلوک نمبر تیرہ چودہ میکن پلازا سرگوڈھا ایک بار زیاد رکھیں اچھی چیز سستی نہیں ہوتی اور سستی چیز اچھی نہیں ہوتی سچ بول تے پورا تول موسیقی 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 سر حارون رشید تبسون ایڈوکیشن کا ایک بڑا نام ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ اپنے پوتے کی پراغرس ریپورٹ لینے کے لیے آئے ہیں اور انہیں آنر یہ دی گئی ہے کہ پرنسپل نے اپنی سیٹ چھوڑ دی یہ بہت بڑے اعزازات ہوتے ہیں یہ دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں سر پراغرس ریپورٹ لیں اور پھر میرا خیالہ کے آگے کی طرف چلے موسیقی آپ نے اس کو بہت مطلب اچھی سطح پر لانچ کیا بہت سی برانچز قائم کی تو ہم کسی اور طرف نہیں جاتے حارون صاحب کے پوتے محمد علی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ حارون صاحب کی جگہ کو فل کرتا ہوا ان سے آگے کی طرف جائے گا یا وہ ذرا تھوڑا لوز ہے یا حارون صاحب نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ انشاءاللہ پاکستان میں نام روشن کرے گا سر غورتہ انشاءاللہ میں ترے بڑے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا گریلینٹ بڑا خونہار بچہ ہے اور پھر ماشاءاللہ گرینڈسن کی ایسی سکسیت کا ہے جو کسی کے طارق کی مطاعج نہیں ہے اور ان کی ایسے کونگا کے صورت کے چلال جناتر مطرابق ہے الحمدللہ بڑی اچھی پراؤگرس ہے جندہ کے چلنے میں کر رہا ہے اور دوسری ایکٹیوٹیز میں بہت جسپی لے رہا ہے جیسے کونگا کے جران فادر جناتر وہ بہت شوق رکھتے ہیں ابھی قسم کی تکاریخ میں انساء لے میں تھا تو اسی طرح سے بچہ بڑا گرہ شوق رکھتا ہے لجمے دا پرگرامی سپیٹیز بہت سے اس کسی کے پرگرام میں شوق ہے ماشاءاللہ بیٹا دادا بو کیسے ہیں بہت اچھی ہیں لڈو بڈو کھیلنے دیتے ہیں ہاں یہ کھیلتے ہیں تائنگ بھی دیتے ہیں آپ گیمز بھی کرتے ہیں آپ پڑھائی کو بھی توجہ دے رہے ہیں تو آپ کے دادا بو کا بہت بڑا نام ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ پہچانے کے واقعی اس بندے نے بڑا کمال کر دیا یار حارم صاحب کا فوتہ تھا اس لیے اس نے جناب اتنی ساری اچھیومنٹس کی ہیں بیٹا دادا بو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجموعی طور پر آپ کیسا پائے آپ نے دادا بو تو دیکھیں ان لوگوں کے تو مختلف ہی ہیرو ہوتے ہیں کسی کا فیلم دکار کسی کا دلکار میرے 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 دکار بہت بہت موسیقی 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 جی ہم آئے ہیں اس وقت زیڈم سکول میں اور زیڈم سکول میں ان کی شاگرد سریہ سلطانہ اس وقت استقبال کے لئے موجود ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ ون کیا ہے جس کی مبارک بات دینے کے لئے حارم صاحب زیڈم سکول میں آئے گی چلیے سب موسیقی 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 سلطانہ بہت مبارک و آپ کو آپ نے تو میرا سر بھی فخہ سے بلند کیا دارے کا بھی سرگود دے کر بلکہ محکمہ تعلیم کا بھی الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ کیا پروجیکٹ تھا جس پہ آپ نے وین کیا یوکی کا پروجیسٹ ہے بیٹش پرسل کر رہا ہے اس کے اندر اپنے ایڈیوٹیشن میں بچوں کو کلسٹرل لرننگ اور ایکٹیوٹی بیسٹ لرننگ کروا لیتی جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹاپکس اور ایک ٹاپکس کے اوپر بچوں کو مختلف قصد کی ایکٹیوٹیز کروا لیتی پہلے نیشنلی ہم نے مختلف اپنے سکولوں کے اندر ان کو اٹریڈیوز کروا لیتا اس کے بعد ہم نے ان کو اپنی ایکٹیوٹیز کو جس کے اندر ہوایا شیئرنگ شاید آپ کو تو لاہور میں تقریبیں ملا تھا یہ جی لاہور میں ہماری گھرنٹ کرنا اس کی تقریب ہوئی اور وہاں ہم نے یہ عوارڈ عطاق کیا گیا تو اس میں آپ کے ساتھ بچے بھی تھے اور ٹیچرز بھی تھیں جی ٹیچرز نہیں تھی کوارڈینیٹرز کو کسر ساڈیف کے ہم نے دیا جس کے لیے ہم نے یہاں تقریب کر کے ان ٹیچرز کی حسنا دائی کر لیتے ہیں میڈم سمینہ اور شمائلہ میڈم سمینہ اور میڈم شمائلہ میڈم سمینہ اور میڈم شمائلہ یہ دونوں نے ساتھ کوارڈینیٹرز کی تو ان کی ایفرٹس اور ان کی ہارڈ ورک کوارڈینیشن اور کوپریشن کی بدالت جہود گی رہا بھر کیا بھی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا احسان اور شکر ادھا کرتا ہوں تو اس لیے یا بلیسیم سر دینے میڈم آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں گی جو تابطل پیدا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے اسے ہم کیسے بلڈ اپ کریں گے کیسے اس کی ایفیشنسی بدلیں گے ہم اس کی کمی کیسی پوری کریں گے بس اللہ یہ اس کے اندر ہماری بدد کرے گا کیونکہ کچھ را کچھ تو کام ہوتا ہی رہا ہے ایجوکیشن کے لیے توٹلی تو اس پہ سٹاپ نہیں کیا گیا کیونکہ ہم آل لائن یا جس طریقے سے ہم بچوں کو کچھ را کچھ راپتے میں رہے ہیں راپتے میں رہے ہیں بچوں کو کچھ را کچھ را کچھ اس کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے کانٹیکٹ میں رہے ہیں تو کچھ را کچھ ہم نے بچوں کو دیا ہے لینا انشاءاللہ اللہ آگے بڑی کراس میں جاتے ہیں بچوں کی جو ان کی دیفیشنسیز ہیں ان کو ضرور کورت کریں اچھا راپنی سلیہ سلطانہ آپ یہاں پہ از اپنیس پر انگیز کر دیں اور آپ کی کارگردگی بہت اچھی ہے تو کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ خادمی کشید تبسیم صاحب کی شادیت بھی ہوگی سو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ حارون کشید تبسیم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے یہ کیسا پاتے ہیں؟ سب سے پہلے بات پہ لیے کہ اتنے یہ ہمارے اس سیٹی کا فخر ہے پراؤڈ آف صدودہ، شہرینوں کے سر صدودہ کا یہ فخر ہے اور ظاہرہ یہ اتنے بڑے کاملے فخر استار ہے تو پھر ظاہرہ ان کی کچھ کا کچھ تو رمک کچھ جھلک ہمیں آئی ہے اور ہم ان کی لائنز کو فولو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں جو درس دیا تھا وہ تھا گول چھتی، کام 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 اور بستا تو وہ اسی کے اوپر وہ ایسا ہماری بلڈ کے اندر وہ چیز سرائیت کر رہی ہے کہ ہم پوری لائنز کے اوپر چاہ رہے ہیں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ سر حارون کشید تبسیم کی شخصیت کا کون سا پہلو ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا اور آپ نے انہیں سمجھا کہ ان کی صحفت کی وجہ سے یہ یہاں تک پہلو ہے میں نے ان کو جو پایا ہے وہ اندریننیگ پرسیمیلیٹی ڈسیپلن، ڈیوٹی پل، دیوٹڈ، اینڈیوٹڈ۔ انہوں نے دیڈکیٹیٹر۔ ملکل ایسا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہارم صاحب کی شخصی طرح سے خوبصورت پہلی ہے کہ ہم نے یہ ہمیشہ وقت کا پابند دیکھا اور ہم اپنی گھڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی آمد کے منتظر ہوتے تھے کہ سارے دا ساد نے کہا تو سارے دا ساد ہیں میں نے آپ سے بتایا کہ ان کی بہت ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ میرا اگدو دفعہ جو بھی پروگرام اور اندر نے دیکھا ہوگا کہ میرا بھی باز کر تو برکل ایسے ہی کنشنیٹی میں ان کو پولا کرتے ہیں اور کنشنیٹی ہی انسان کی کامیادی کا زینا ہے بے شک میں ہم اہل سرگوڈا کی جانب سے سرگوڈا کی ایڈوکیشن سے مطلق جتنے لوگ ہیں ان کی جانب سے اور بیگ نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو دھیرہ مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت مناسب موسیقی 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 لیکن آپ یہ جو ٹاور لگے ہوتے ہیں یہ جو واپڈا کے ٹاور کے نیچے بیٹھ کے اس لائٹ میں اس بلب میں وہ پیلی سی ہلکی سی روشنی نہ کافی روشنی ہوتی تھی جس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور آپ اس میں پڑھتے رہے ہیں جی ایسے ورنہ کہ جب ہم نے وہ مکان آٹھ ہزار روپے کا بیش دیا تو پھر ہم بلاک نمبر ستائیس میں شفت ہوئے تو وہاں بھیجری نہیں تھی اس دور میں تو وہ لالٹین میں پڑھان جاتا تھا تو میں باہر کوئی اقبال صاحب کا گھر تھا ان کے وہاں جو کھمبا تھا بجلی کا اس کی روشنی میں میں کام کر رہا تھا تو اقبال صاحب باہر ہے اللہ انہیں وری کے رحمت میں مائے ہو گئی آپ ہمارے اس میں برامدے میں پڑھ لیا کریں کہ میں کچھ دنوں وہاں پڑھتا رہا بہا اس تائیت گئی ہو اچھا سر شروع سے آپ نے اپنی زندگی کو ہمیشہ خود سے منیج کرنے کی کوشش کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں سپورٹ ہوتی ہے تو مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ سکول میں بسکٹ بسکٹ یا اس طرح کی کچھ چیزیں بھی سیل کر کے اپنے اخراجات تعلیمی جو تھے ان کو پورا کرنے کوشش کرتے تھے بچوں ایک کھلونے بنا کے نہ اخراجات پورے کر لیتا تھا لیکن یہ ترم فقط ہوا جب میرے پروسی من کا نام دینے چاہتا ہوں انہوں نے تین روپیٹ بجلی کے بل کے عوض میری بجلی بند کر دی ہماری جو دیوڑی وہ مشترکہ تھی انہوں نے دیوڑی کی بجلی بند کر دی اور مجھے بہت دکت ہے میں نمی جماعت میں تھا صحیح ٹھیک ہو گیا تو اگلے روز ایک خالہ جی آئی میں نے بتایا میں کے ذراع بڑا افسوس ہوا کہ ہماری بجلی بند کر دی تین روپیہ کا بل ہے بجلی کا یہ بل ہوتے تھے انہوں نے کہا جی آپ میرے بیٹے کو پڑھائے کریں میں آپ کو پانچ روپیہ میند ہوں آج وہ بیٹا ان کا وہ راشد محمود جو انکورجمنٹ رنجاز ہے وہ پھر ایک ہوا دو ہوئے تین ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوے روپیہ کی میری ٹویشن بن گئی تو میں نے مکان کا قرائے بھی دیا ابباجان کو بھی سہارہ مل گیا کہ میرا بیٹا پھر وہ آج دیرے 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 حالات اس وقت مزید تن کی جو میں میرے پہلے تنخواہ ایک سو پچیس تھی دوسری ایک سو پچاس تھی تو وہاں پھر یہ دو بلا کے ایڈمیسٹر سلطہ بہت درجات بلند ہوا ہے میڈم صفیہ بخاری انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ٹیچر کو پڑھا دیں ٹیچر کہنے لگے آپ ڈائریکٹ ہماری بچے کو پڑھا دیں دس روپے ایک مہینے پہ ٹویشن پہ میں نے باہ سے شروع گیا پھر میں سٹلیٹوم کے مرکری سکول میں پھر جور کالونی میں پھر جیزیز اینڈ میری سکول کے ہوسٹل میں اور ہون ٹویشن کرتا تھا بس جتنا ہو سکتا تھا ممکن الحمدللہ پھر سارے کام خود ہی ہوتے گئے اچھے صرف پیچھے آپ نے کالیج کو بھی لانچ کیا تھا اور اس کے ایڈمنیسٹریٹر کے طور پہ اس کے پرنسپل کے طور پہ آپ نے میں نے لانچ کیا تھا وہ ملک آسیف صاحب اور ان کی ٹیم نے لانچ کیا مجھے ان نے بطور پرنسپل بلایا تو میں نے تین مہینے میں کام کیا بطور پرنسپل لے کرنے ان کے مالی حالات گرتے گئے بلکہ میں نے تینوں مہینے کی تنخواہ نہیں لیا ان سے مجھے پتا تھا کہ آسف صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور برے وقت میں ہی پتا رکھ چلتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا میں جب پتا لگیا نا یہ چھوڑ دیں گے تعلیم دارا تو لوگوں نے ان کے ساتھ کسی نے جنریٹر نہیں دیا حالانکہ مجھے ایک علماری تھی وہاں رکھی میرا دل تھا وہ لے لوں کہ یہ تو پھر خود برد رہی ہے انہوں نے مجھے گاڑی لے کے دی تھی وہ پھر کہنے لگے میں نے کہا جی گاڑی لے لیں آپ وہ کہنے لگے نہیں آپ چلے گئے پیسے وہ ہماری طرف سے باقی آمتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں جہاں بھی کنی ہیں وہ اسے حالانکہ عاصف صاحب بہتا رہا ان کے مسائل کو حل کرے اچھا سر آپ کا تحریر و تقریر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے بہت مہتبر نام ہے میں بھی خود بھی کیونکہ کمپیرنگ کرتا ہوں تو میرے آئیڈیل ہیں آپ اور جتنی سرکاری سطح کی تقریبات ہوتی ہیں ہمیشہ وہاں پہ صرف ایک ہی نام بولتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈاکٹر حارون و رشیل تب اسم کا تو سر یہ سلسلہ کب شروع کیا سکول دور سے شروع ہوا انتدا میں ہوا اور کون سے اساتذہ ملے آپ کو یا وہ کون سے آپ کی صوبت تھی جس میں بیٹھ کے آپ کو اس کا شوق کا دا وہ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ایسے تو میں سٹیج پہ چوکسی جمہات میں چاڑ گیا تھا پھر پانچی جمہات کی جو بزمیں تھے سکول میں اس میں میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتا تھا پھر دو سال میں نے گلارے گورنمنٹ مارڈل آئی سکول نمبر دو میں اور باقی میٹرک تک میں نے گورنمنٹ آئی سکول نمبر ایک میں گورنمنٹ آئی سکول نمبر ایک میں تحریر و تقریر کی چانسز بڑے تھے پروفیسر مختار حسین طاہر پروفیسر مختار آمد جو اس نے مختار طاہر بھی میرے پرنسپیٹ رہے اس لئے ان کا نام آگیا مختار آمد جو تھے اللہ کا انہوں نے صحیح دے بیمار ہے وہ انہوں نے مجھے بوسٹ اپ کیا تو ہر مہینے تقریر مقابل ہوتا تھا پہلے میں مجھے یاد ہے کہ میں سیکنڈ رہا تھا اور میرے دوست تارک فرسٹ آئے تھی اور اس کے بعد سے کالیج چھوڑنے تک میں مشہہ فرسٹ آئے سر آپ ویڈیو پاکستان پہ بھی آپ کا ایک مطلب توتی بولتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن پہ جا کے بھی سرگودہ کی عزت افضائی کی تو آپ کو اب تک پرائیڈ آف پور فارمس کے لئے کیوں نہیں نامزد کیا گیا یا کیوں نہیں دیا گیا میں بتایا تھا نا سکسٹی نائن میں جب میں نے ٹوشن بھی شروع کی تو مجھے ایک دن میں گورنمنٹ سکول نمبر ون میں نو پرائز بھی لے تھے پھر میں گورنمنٹ کال چلا گیا گورنمنٹ کال چلا گیا میں سیکٹری بھی رہا صدر بھی رہا یونیر کالیکشن جاتا اور الحمدللہ ریکارڈ ووٹ حاصل کیے تو اس وقت پرائیڈ آف پرفارمنٹس کے لئے میرا ایک نہیں چار دفعہ نام گیا ہے صبحی سطح سے بھی گیا اور لاسلی جو تھا وہ عرفان صدیقی صاحب نے وہ چونکہ ڈویلن بیتھے کیمنٹ میں تو انہوں نے نام بھیجا اس وقت مجھے مبارک بار بھی مل گئی دیکھو پھر آسمہ جانگیر فورت ہو گئی اس کے بعد وہ شفلیگ ہو گئی سوڈسٹ کی اور نام یہاں میں آپ کہتا ہوں کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنٹس ملے اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ٹیلنٹڈ پڑے ہیں جنہیں پرائیڈ آف پرفارمنٹس نہیں ملا لیکن یہ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ تو نہیں آپ پھر آسکتے ہیں باعداد صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں انہیں کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں اپنی خدمات میں بیسویں گردر تک گئے ہوں اب اس میں پوری سرز میں یہ کہنے والی بات ہے ایسے مثال بہت کم ملے گی میں نے لانگ لیپ کبھی نہیں لی میں نے جو انہیں میڈیکل آلاؤنس نہیں لیا میں نے ٹی اے ڈی اے کبھی نہیں لیا یعنی کبھی نہیں لیا ان سے اور الحمدللہ کوئی میری ایسی آر ایڈ ورس نہیں ہے کیا بات کیا بات یہ بہت 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 کم ہوتی یہ مثالیں اچھا سر تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہیں گے ہمارے کچھ مطلب کے لئے جو فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ علم و عدب فنون لطیفہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو موسیقی سے شغف ہے سچی بات ہے کہ نہیں ہے سننے کی اتا ہے کہ کبھی کوئی غزر سننی آمد افراز کی اچھا نہیں آپ کو لوگ وقت سر آپ کو لوگ وقت دیتے ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا وقت دیں سرگودہ کے لوکل سنگرز میں آپ کو کون پسند ہے حضور بیٹا آپ تو بہت چھوٹے ہیں میں نے کل پاکستان میں محافلے جو موسیقی سرگودہ ہوتی تھی میں فکر پہلے کہتا تھا میں کہتا تھا کہ موسیقی روح کی غزہ نہیں یہ لطف سماعت کا دریا ہے ایسا ہی میں نے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ مہدی حسن کی کی ہے ناہی دختر کی کی ہے اچھا اور وہ اپنا میرے ساتھ انہوں میں کمپیرنگ کی تھی دلدار پر بھٹی پھر انہوں نے مجھے پھر تین چار پر رہمیں بلایا الحمدللہ تو یہ میں رہا ہوں تو سب کام سارے کیلہ تھوڑا تھوڑا تھا اتا اللہ اسے خیلوی کی مسلمہ درجنوں کی ہیں کیونکہ جب ہر سال وہ ہی آتے تھے ماشاء اللہ کا ٹھوٹی بولتا تھا بس سننے کے حد تک ہے کوئی طریقہ گہرہ شگف نہیں ہے چلیں آپ کو سرگودہ کے ایک سنگر کا ایک چھوٹا سا گیت سناتے ہیں لائیو چلتے ہیں سٹوڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائیو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کون سے سنگر موجود ہیں پرڈیوسر نے کسے ہائر کیا اور آپ کو خوبصورت سی انٹرٹینمنٹ بھی دیتے ہیں موسیقی 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 آج کی رات میرا درد محبت سن لے موسیقی آج کی رات میرا موسیقی 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 اشک گرنے سے کم میری ہوتے آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے اپنی پھل پھوپ سدا رکھے ہیں آسوں میں نے میری آنکھوں کو بھی برسا کموں کا دیرے دمانتے شہر میں آئے ہیں موسیقی موسیقی بھول گا ہاتھ مجھے اکرال کیا یہ کیوں تھا سیوہ پا بھول گا ہاتھ مجھے پیار کیا یہ کیوں تھا سرک دو چار سوالات کموں کا دیرے ہم نے شہر میں آئے ہیں مصافر کی طرح ہم نے شہر میں آئے ہیں مصافر کی طرح اوہ پا جیو چاہ دے دے ہو جدے چوئے نام نکل دینے ایل اے پھر پھڑ ہمید چاہ کہ تو بھی موقع تو فائدہ اٹھا دکاندار پر ہمانے خوش قبری ہے کہ تین کارٹن خریدہ نال تو اپن خریہ اصل کرو کہ قرآن دازید شامل ہو جاؤ ہمید چاہ لے کہ آ کہ موقع تو فائدہ اٹھا آئیں سولر سے اپنی بجلی خود بنائیں اور اضافی بجلی وابڈہ کو بھی دیں خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں ہر وقت کوشن اب آپ کے لئے لائے ہیں بیسٹ کالٹی سولر پرادیکٹس نہ لوڈ شیڈنگ نہ ہی بجلی کا بل اور نہ ہی بیٹری کی ضرورت چائنہ سے درامت چودہ ایک کلاس سولر پینل اور دس سال کی وارنٹی کے ساتھ سولر پینل لگوائیں کالیجز ہسپتال گھر فیکٹریز اور سریک ٹیوب بیل کے سولر پینل بھی انسٹال کیے جاتے ہیں الحمدللہ خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی نے سرگودھا کے نیازی ڈی آئی پی ہسپتال خواجہ ارشد ہسپتال اور طیب ہسپتال میں پچاس کے وی کا کامیاب سولر پینل مہیا کیا ہے اور کئی جگہوں میں اپنے سولر پینل انسٹال کیے ہیں جو اس کی کامیابی کا مو بولتا سبوت ہے خان فینسی لائٹ اینڈ سولر انرشی گلوک نمبر پانچ سرگودھا 048-376-7580 ڈی آئی 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 ڈی موسیقی